جس طریقے سے آستہ کے ساتھ کھلوار کرنے کا انہوں نے کارے کیا مہادیو کی تصویر کو جس طریقے سے لہرانے کا کام کیا یہ کتے ہی ان سب چیزوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا جن کے پرتی اپنی آستہ دکھا رہے تھے انہی لوگوں نے ہی نکار دیا کہ بھئی یہ مدرہ اس دھرم سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے کئی دھرم گروہوں نے اس کا کھنڈنگ کیا میں بھی ہندو دھرم میں آستہ رکھتا ہوں مہادیو کا میں بھگت ہوں ایسے میں جس طریقے سے کل ان کا آچرن تھا تصویر کو لہرانا ٹیبل کے اوپر رکھ دینا اس کے اوپر کاغس پتری رکھ دینا کتے ہی اس بات کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا جس طریقے سے ہندو بھاوناوں کو ٹھیس پہنچانے کا کام کیا گیا جس طریقے سے بلیک این وائٹ شبدوں میں کہا کہ ہندو ہنسا کو فیلاتے ہیں جو لوگ سناتن کو ایک بیماری بتانے کا کام کرتے ہیں تو یہ لوگ اسی سوچ سے پربہا ہوئے تھے اور انہی شبدوں کو صدن کے پتل میں رکھتے ہیں جس کو دیش کی ایک بڑی عبادی اسوکار کرتے ہیں آج انڈیا کی میٹنگ کیا اسپیسلی پی ایم نے کس طرح کا نردیش دیا کوئی نردیش نہیں دیا پردان منتری جی کا مارک درشن ہم لوگ کو پرابت ہوا سنسدی پرمپراؤں کو جس طریقے سے بیتے دنوں ہم لوگوں نے تارتار ہوتے ہوئے دیکھا بھلے وہ سپیکر کے چناؤں کو لے کر ہو یا ایلو پی کے پد کی گریمہ کو جس طریقے سے کل صدن میں کم تر کرنے کا کارے کیا گیا ان تمام وشوں پر جہاں ہماری سرکار کی پردان منتری جی کی چنتائیں ہیں وہیں کم سے کم انڈیا کا ہر ایک گھٹک دل اور انڈیا کا ہر ایک سانسد اپنے اچارن سے اپنے آچرن سے ایک نئی مثال رکھنے کا کارے کرے ایسے میں پردان منتری جی کے انوبہو کا لاب ہر ایک سانسد کو ملے اس سوچ کے ساتھ آج انڈیا کے سانسد یہ دل کی بیٹھک رکھی گئی تھی جس میں تمام انڈیا کے سانسد موجود تھے اور اس میں سے کئی جو نئے سانسد ہیں جو پہلی بار چن کر آئے ہیں ان کے لئے پردان منتری جی کا مارک دشن ضرور بہت زیادہ معنی رکھتا ہے ان کے انوبہو سے سیکھنا اور آج وہی مارک دشن ہم لوگ کو ملا نہیں دیکھیں پردان منتری جی ہمیشہ اس بات کو لے کر رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سمیں لوگ سانسد میں بتائیں زیادہ سے جتنا سمیں رہیں گے اتنا ہی زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے میں نے بھی جب میں فرس ٹائم سیکنڈ ٹائم سانسد تھا سب سے زیادہ میں نے پریاس یہی کیا کہ زیادہ سے زیادہ سمیں آپ ہاؤس میں رہتے ہیں ڈیبیٹ کو سنتے ہیں بہت ساری باتوں کو سیکھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے یہ تمام باتیں پردان منتری جی کے بھی دورہ کہیں گی اس طرح سے کمیونیل وائلنس کے اوپر پر انہوں نے کھٹاکش کیا بی جی پی کو اوپر بی جی پی جوائیٹ کری لوگوں کو کمیونیل وائلنس کی لائن پر اور اس کو ایکسپنج کر دیا گیا بات میں دیکھیں ایکسپنج کرنے والی باتیں بہت ساری تھیں ایلو پی نے کل جنباتوں کو سدن کے پڑل پر رکھنے کا کام کیا پرمکتہ سے بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں جو کی پونٹا تتہہین تھی کئی انہوں نے ویکتیگر ٹپنی کی پردان منتری جی کو لے کر ہو یا چیئر کو لے کر ہو اور جس طریقے سے آستہ کے ساتھ کھلوار کرنے کا انہوں نے کارے کیا مہادیو کی تصویر کو جس طریقے سے لہرانے کا کام کیا یہ کتے ہی ان سب چیزوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا الگ الگ دھرم کی آستہ کا آپ نے تمام دھرم گروہوں کا کل سے لے کر آستہ بیان بھی سنا جن کے پرتی اپنی آستہ دکھا رہے تھے انہی لوگوں نے ہی نکار دیا کہ یہ مدرہ اس دھرم سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے کئی دھرم گروہوں نے اس کا کھنڈنگ کیا بہرال میں بھی ہندو دھرم میں آستہ رکھتا ہوں مہادیو کا میں بھکت ہوں ایسے میں جس طریقے سے کل ان کا آچرن تھا تصویر کو لہرانا ٹیبل کے اوپر رکھ دینا اس کے اوپر کاغس پتری رکھ دینا کتی اس بات کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور جس طریقے سے ہندو بھاوناوں کو ٹھیس پہنچانے کا کام کیا گیا جس طریقے سے بلیک این وائٹ شبدوں میں کہا کہ ہندو ہنسا کو فیلاتے ہیں یہ کتی کوئی بھی ہندو کوئی بھی ویکتی جو کی اس دھر میں آستہ رکھتا ہے جو سناتر میں پر دکت یہ نا کہ ان لوگ کا گڑبندن ہی یہ سوچ رکھتا ہے جس گڑبندن کا یہ لوگ حصہ ہیں یا جس گڑبندن کو یہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں بگل میں جب ڈی ایم کے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اور کیا بہت بات بولیں گے جو لوگ سناتر کو ایک بیماری بتانے کا کام کرتے ہیں تو یہ لوگ اسی سوچ سے پربہاویت ہیں اور انہی شبدوں کو صدن کے پڑل میں رکھتے ہیں جس کو دیش کی ایک بڑی عبادی اسوکار کرتی ہے موسیقی